پلواما حملے کے بعد کشمیریوں اور سکھوں میں دوستی بڑھ گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تو ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ پلواما حملے کے بعد کشمیریوں اور سکھوں میں دوستی بڑھ گئی ہے پلواما حملے کے بعد بھارتیوں نے انڈیا میں رہنے والے کشمیری اور پاکستانیوں پر ظلم دھانا شروع کر دیئے ہیں بھارتی حکومت اور میڈیا کی جنونیت کشمیریوں اور بھارت میں موجود پاکستانیوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے پلواما میں بھارتی فورس پر حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر تشدد اور انہیں حراسہ کرنے کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں فروری کو ہونے والے پلواما حملے میں بھارتی فورس کے اہلکاروں کی ہلاکت نے بھارتی فوج کو آپے سے باہر کر دیا تھا یہی نہیں بلکہ انتہا پسند ہندو نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے اور معصوم کشمیریوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی کشمیریوں کو حراسہ بھی کیا گیا تھا لیکن جہاں ہندو کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم انڈھانے کا سلسلہ جاری ہے وہیں بھارت میں موجود سکھوں نے پاکستان کے خلاف کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور اس سب معاملے میں کشمیر کا ساتھ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ سکھ بھارت میں بھی کشمیریوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان تمام حالات میں سکھوں اور کشمیریوں کے درمیان دوستی کا ایک نیا رشتہ بن گیا ہے اس حوالے سے معروف صحافی حامد میر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس تمام بہران سے سکھوں اور کشمیریوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے ایک کشمیری ڈینٹس نے سکھ کمیونٹی کے لیے ایک ماہ کا مفت طبی خدمات کا بھی اعلان کیا ہے جبکہ کئی سکولوں میں سکھوں کے بچوں کو مفت داخلے بھی فرہم کیے جا رہے ہیں کیونکہ سکھوں نے کشمیریوں کی بھارت میں مدد کی اس کے علاوہ بھی سکھ کمیونٹی کو مختلف سرویسز میں بھاری ڈسکاؤنٹ فرہم کیا جا رہا ہے جبکہ کشمیریوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر بھی ساتھ دینے پر سکھ برادری کو سراہا جا رہا ہے